اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بہت ہی ٹیسٹی یمی اور ڈیلیشیس یہ بن کے تیار ہوتی ہے کس طریقے سے ہم اسے گھر میں تیار کر سکتے ہیں یہ ایک دم سٹیپ بے سٹیپ میں نے ریسپی آپ کے ساتھ میں شیئر کی ہے اور آپ ضرور اسے ٹرائی کیجئے اور کمنٹ باکس میں مجھے ضرور اس کا ریپلائی کیجئے گا تو ہم کوکنگ پروسیس سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ کر کے ہم نے یہاں پر سٹارٹ کر دیا ہے یہاں پر میں وائٹ سوز بنا رہی ہوں تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون ہم یہاں پر بٹر لے لیں گے اور بٹر کو ہم میلٹ کریں گے ساتھ میں ہی میں نے ون ٹیبل سپون آئل ڈال دیا ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ آئل ہم اس لئے ڈالتے ہیں تاکہ ہمارا جو بٹر ہے وہ نہ جلے تو بلکل اسی طریقے سے جب یہ میلٹ ہو جائے گا تو میلٹ ہونے کے بعد میں ہم اس کے اندر میدہ ڈالیں گے تو میدہ ہم اس طریقے سے ڈالیں گے کانٹیٹی ہماری تقریباً یہاں پر میں نے 3 ٹیبل سپون ڈال دی ہے اگر آپ کو ایسے لگے کہ اس میں اور زیادہ میدہ ڈالنا ہے تو آپ اور میدہ بھی ایڈ کر سکتے ہو تو یہاں پر مجھے لگ رہا تھا کہ میں نے جو وائٹ سوز بنایا ہے وہ کم پڑ رہا ہے تو میں نے ایک ٹیبل سپون اور ایڈ کر دیا اور یہ جو ملک ہے ہم ہمارے حساب سے ڈالیں گے جو ہمارے تھکنس جتنی ہمیں چاہیے لازانیا کے لئے اس کے لئے ہم نے بلکل سوسی طریقے سے اسے بنایا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا سمودھ سوس تیار ہو گیا ہے ہمارا یہاں پر ہم سالٹ ایس پر ٹیسٹ ڈال دیں گے اور فریشلی کرشٹ بلیک پیپر ہم اس میں ڈالیں گے اور اسے ہم اچھی طریقے سے مکس کر دیں گے جب یہ اچھے سے مکس ہو جائے تو ہم اس کے اندر چیز ڈال دیں گے آپ چاہے تو پروسیس چیز کا استعمال کریں یا تو پھر موزریلا چیز کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں میرے پاس خاص لازانیا کی چیز تھی موزریلا اس لئے میں نے اس کا استعمال کیا اب یہاں پر ہم چکن کی فیلنگ تیار کر لیتے ہیں میں نے ایک پین لے لیا ہے اس میں ٹو ٹیبل سپون آئل میں نے ڈال دیا ہے اور ساتھ میں بند ٹیبل سپون میں نے ادرک لسن کا پیس ڈال کر اسے میں اچھی طریقے سے بھون لے رہی ہوں اور ساتھ میں ہی یہاں پر میں نے چھوٹے چھوٹے کیوبز کر کے چکن ڈال دیئے ہیں آپ جتنا مقدار میں چاہے ڈال سکتے ہیں میں نے ایک کٹوری چکن لیا تھا اور ساتھ میں ہی میں نے اس میں ڈال دیا ہے نمک ہزبزائی کا تھوڑا سا میں نے ہلدی پاورڈر ڈال دیا ہے اور اسے اچھی طریقے سے میں مکس کرتے ہوئے پکا رہی ہوں جب یہ تھوڑا اچھی طریقے سے پک جائے تو ہم اس کے اندر 1 ٹیبل سپون تک کا تکہ مسالہ ڈال دیں گے آپ کے پاس جو بھی ایویلیبل ہے آپ وہ تکہ مسالہ ڈال دیجئے اس سے بہت ہی یمی ٹیسٹ آتا ہے اور ساتھ میں ہی شیزوان ساوس ہم ڈالیں گے جتنی تیز آپ کو چکن چاہیے اتنا تیز آپ اس کے اندر اتنا زیادہ آپ شیزوان ساوس اس میں ڈال سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے 2 ٹیبل سپون ڈالا ہے ساتھ میں ہی میں نے ٹومیٹو کیچپ ڈال دیا اس میں اور اسے بھی میں اچھی طریقے سے میکس کر دوں گی اب یہاں پر میں نے میدہ شیٹ یا لزانیا شیٹ جو بھی آپ کو ایویلیبل ہو وہ لے لیں اور اس کے اوپر میں ڈالوں گی شیزوان ساوس میں نے ٹیل لے لیا ہے جس میں میں بیک کروں گی پہلے میں نے لزانیا شیٹ ڈال دی ہے ساتھ میں ہی پھر میں نے یہ شیزوان ساوس اس میں لگا دیا ہے شیزوان سوس لگانے کے بعد میں میں نے جو وائٹ سوس بنایا تھا اسے لگا دیا پھر میں نے لازانیا شیٹ اس کے اوپر ڈال دی ہے پھر اس کے اوپر میں نے جو چکن کی فیلنگ ہم نے بنائی تھی اسے سپریڈ کر دیا ہے اچھی طریقے سے اور پھر اس کے بعد میں جو میرے پاس موزریلا چیز تھی اسے میں اچھے سے سپریڈ کر دوں گی اور پھر لازانیا شیٹ لگانے کے بعد میں میں اس کے اوپر وائٹ سوس اور چکن کی فیلنگ ڈال دوں گی پھر شیزوان سوس پھر اس کے بعد میں اسی طریقے سے میں تیہ بڑھتے لگاتے جاؤں گی جس کی وجہ سے ہمارا جو لازانیا ہے وہ بہت ہی یمی لگے گا لاسٹ ٹائم پر میں اس میں چیز کی شیڈڈ چیز اس میں دال دوں گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ہوم میڈ اون تیار کیا ہے وہ گرم ہو گیا تھا اب میں نے اس کے اندر لازانیا بیک کرنے کے لئے رکھ دیا ہے دس سے پندرہ منٹ ہمیں اسے بیک کرنا ہے اور پھر ہمارا لازانیا بن کے تیار ہو جائے گا اوپر سے ہم چلی فلیکس سپرنگل کر دیں گے اور ساتھ میں ہی اوریگینو سپرنگل کر دیں گے اور بس یہ ریڈی ٹو ایٹ ہے اس کے آپ سلائس کر دیجئے اور اسے آپ انچوائی کیجئے اور پلیز لائک شیئر کمنٹ اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ میری آنے والی نیو ویڈیوز کی نوٹیفکشن آپ کو ملتی رہے تاکہ میری آنے والا حافظ